سینے تک پہنچا اور دل تک پہنچ گیا فواللہ ما رفع یدہو عن قلبی اللہ وقد سوارا حق بننا سے رئیا واللہ حضور نے ابھی ہاتھ میرے دل سے نہیں اٹھایا کہ اندر ٹنڈک محسوس ہو گئی اور وہ جو سب سے بڑھ کر میرا دشمن تھا مبغوستہ دل میں ہاتھ ابھی نہیں اٹھایا کہ رے زمین اکول کائنات سے حضور کی محبت سب سے زیادہ دل میں آئے سب سے بڑھ کر عظیم محبوب میرے سیدے کونین ہو گئے ہاتھ ابھی نہیں اٹھایا اللہ وقد سوارا حق بننا سے رئیا سب سے بڑھ کر حضور میرے محبوب بن گئے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا تقدم مقاتل آبے بڑا جنگ پر فرماتے ہیں کہ میں دیوانا وارد اور لڑا وہ جو قدیم قدیم صحابات اتھر بھتھر ہو گئے تھے وقتی طور پر آج وہ دو مسلم جس کے سینہ میں محبت نئی محبت مشلنے لگی نئی محبت کے جوش آنے لگے وہ حضور پر دیوانا وارد اور لڑا حضور کیلئے اور اس کی حفاظت کیلئے بڑھ بڑھ کر دشمنہ پر حملے کر رہا ہے محبت پہلے محبت نہیں تھی جب محبت سینے میں آگئی محبت نہ تھی تو کفار کے ساتھ کیا لڑتا خود حضور پر حملہ ارتھا اور حملے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جب محبت کی واغ وہ روحانی آگ دل میں آگئی تو اسی لمحے آگے بڑھ رہا ہے اور حضور اور کفار کے سامنے کے وار بنا ہوا ہے حضور کی فال کر رہا ہے اور اپنی جان دے رہا ہے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان کی عظیم کامیابی ہے اس محبت کا جتنا حصہ زیادہ میرے عظیم سعادت اسی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیمانے کے مطابق اللہ جل جلال کا قربہ سے ہوتا ہے جتنا انسان خدا کے قریب ہوتا جائے گا جتنا اس کا ایمان کامل ہوتا جائے گا جتنا وہ خدا کے قریب ہوتا جائے گا اتنی اس کی سینے میں اللہ اور رسول کی محبت زیادہ آتی جائے گی یہاں تک کہ جب محبت انتہا کو پہنچ جائے محبت انتہا کو پہنچ جائے اور وہ صحابہ کے قلوب میں تھی اور وہ بزرگ اور اولیاء اللہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں جب محبت انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو وہاں اللہ اور رسول کی سوا کسی شائع کی محبت دل میں نہیں ہوتی نوہ بیوی کی محبت ہوتی ہے نوہ بیٹی کی محبت ہوتی ہے نوہ والدین کی محبت ہوتی ہے نوہ اقربہ کی محبت ہوتی ہے نوہ جائے دادوں کی محبت ہوتی ہے نوہ وطن کی محبت ہوتی ہے نوہ کسی اور جن کی محبت ہوتی ہے اگر محبت ہوتی ہے تو صرف سیدے کونہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے اور ان کی ہوتی ہے جن کی محبت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد اگر وہ وارد ہے اس سے محبت کرے تو اس لئے کہ حضور نے فرمایا بیٹے سے محبت کرے تو اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقارب اور رشتہ داروں سے محبت کرے تو اس لئے کہ حضور کے حکم کی تعمیر ہو رہی ہے تمام چیزوں سے کی محبت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سمٹ کر آتی ہے یہ ہے بغضل اللہ یہ ہے حب لیلہ ورسولی بیٹوں کے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تابعے ہیں اولاد اور رشتہ داروں کے محبت سیدے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تابعے ہیں والدہ ان سے بھی مسلمان کو محبت رکھنے کا حکم ہے مگر اس لئے کہ حضور نے فرمایا اولاد کی محبت رکھنا دل میں جائز ہے مگر اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز قرار دیا ہے اور رشتہ داروں کی محبت بھی شرعی عمر ہے مگر اس لئے نہیں کہ وہ رشتہ دار ہے خود بخود بلکہ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نتیجہ یہ ہوگا پیمانہ یہ ہوگا کہ جب وہ رشتہ دار اور اقربہ سیدے کونہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مقابلے میں آت لیا ہے تو وہ ان سب کو ٹھکرا دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے یہی شان تھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ اپنے آبا سے بھی لڑے اپنے اولاد سے بھی لڑے اپنے اقارب سے بھی لڑے اپنی رشتہ داروں کو بھی خدل کیا صرف اس لئے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے تھے عبد الرحمان ابن عبی بکر صدیق صدیق کا صاحب زادہ بڑا عبد الرحمان جب مسلمان ہو گیا جنگ بدر میں وہ کافر تھا عبد الرحمان حضرت صدیق کا بیٹا مسلمانوں کے مقابلے میں آیا تھا جنگ بدر میں بعد میں مسلمان ہو گیا اسلام لانے کے بعد کہتا ہے ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے بتا اور محبت کہتا ہے کہ اب آجان جنگ بدر میں آپ کئی موقع پر میرے نرغے میں آئے مگر آپ کے باق ہونے کی عزت کرتے ہوئے میں مو موڑ لیتا صدیق نے فرمایا بیٹا واللہ اگر آپ میرے قابل میں آتے تو میں سب سے پہلے آپ کی گردن اوڑا تھا اس لئے کہ آپ تبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے تھے حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں امین و حاضر امہ کا لقب ملا تھا محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیمانے سے انہیں امین و حاضر امہ کا لقب ملا تھا کتنے خوش نصیب تھے جب قیامت کے دن وہ اٹھیں گے اللہ جل جلال و آواز دے حب نبی کا نتیجہ ہے کہ اس امت کا سب سے بڑا مانت دار ابو عبیدہ کہاں ہے وہ اٹھیں اور جنت میں داخل ہو جائے اولاد نہ رہی جائداد نہ رہی وطن نہ رہا تکلیب بردارت کی دولت نہ رہی اور تکلیب اٹھائیں بوک رہی سب کچھ رہی مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو مل گئی اور وہی ہے جس میں دنیا بھی آ گئی آخرت کی سعادتی بھی آ گئی روایات میں آیا ہے کہ جنگ بدر میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ کافر تھا مسلمانوں کے مقابلے میں آیا تھا جب ستر کفار گریفتار ہو گئے ان میں ابو عبیدہ کا باپ بھی تھا وہ خود ابو عبیدہ نے گریفتار کر دیا تھا یہ قیدی ہیں ان کو مدینہ کی طرح لائے جا رہا ہے جنگ ختم ہو گئی ہے مدینہ کی طرح لائے جا رہا ہے ابو عبیدہ اپنے باپ گریفتار کو سعادھ لا رہے ہیں ابو عبیدہ کے بارے میں آتا ہے وَقَانَ مَشْهُورًا بِحُبِّ الْوَالِدَيْنِ قَبْلَ برداری میں لوگ کہتے تھے کہ والدین کی فرمان برداریہ ایسی کرنی چاہئے جس طرح وہ عبیدہ ہیں وہ بڑے تھے والدین مارتے بھی تھے تو سر جھکا لیتے کوئی حرد و بان پر والدین کے سامنے نہیں لاتے تھے لیکن آج ایک اور پیمانہ ہے ایک طرف حفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری طرف جو ہے پورد نبی ہے راستے میں مدینہ منورہ کی طرف آتی ہوئے قیدی ہیں لوگ ستر ابو عبیدہ کے پاس اپنا باپ ہے ابو عبیدہ کے باپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نشائفتہ الفاظ کہے کیونکہ بارال وہ غمگین تھا گریبتار ہو گیا تھا تقریب پہنچی تھی خیال تک یہ بیٹا ہے کیا ہوا کچھ ایک آدھ گالی دے دوں ابو عبیدہ نے فوراں ٹوکا ابو جان خبردار یہ الفاظ اپنے زبان پر لائے گھر پھر لائے تو خیر نہیں تھوڑی دیر تو باپ خاموش ہوا پھر کا بیٹا آئے جاتے جاتے غصہ تو تھا ہی ان کفار لوگوں کو اس نے پھر کچھ نشائفتہ الفاظ کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو عبیدہ نے پھر اپنے باپ کو ٹھوکا اور فرمایا ایک با جان خبردار یہ آخری وار ننگ دے رہا ہوں پھر آپ کی زبان پر میرے حبیب اکبر کرنا ہم برائی سے نہ آئے باپ خاموش رہا تھوڑی دیر کے بعد گھنٹا آت کے بعد پھر باپ نے کوئی ایسا لفظ کہہ دیا حضور کی شان کے خلاف ابو عبیدہ نے فوراں تنوار نکالیا اور اپنے باپ کی گردن بڑا دی بوجنا اور ساتھی میں کوہرام برپا ہو گیا ہر طرف سے لوگ کہہ رہے ہیں ابو عبیدہ کو آپ نے یہ کیا کیا قیدی کو حضور کی اجازت کے بغیر قتل کر دیا ایک اور غلطی کیا آپ نے اپنے والد کو قتل کر دیا آپ نے یہ کیوں کر دیا سب ساتھی جمع ہوئے ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو کوئی زخمی نہیں کیا صرف حادیہ انگلی نے ہی کٹی اس کی گردن اڑائی ہے گردن ایک طرف ہے اور باپ دوسری طرف ہے مگر ابو عبیدہ کو کوئی پریشانی نہیں ہے اور افسوس نہیں ہے حضور نے بلایا ابو عبیدہ یہ آپ نے کیا کیا عرب کی آدرت اس نے آپ کی شان میں برے الفاظ کہے میری غیرت محبت گوارا نہ کر سکی میں نے گردن بڑا دی اللہ کی طرف کے حکم آیا اے نبی ابو عبیدہ کو قیدے ٹھیک کر دیا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نہ مکمل ہے حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو نصیب ہو وہ نہ دنیا کو دیکھتا ہے نہ وہ جہداد کو دیکھتا ہے نہ وہ اپنے اولاد کو دیکھتا ہے نہ اور چیز ان کو دیکھتا ہے اس حق نبی کی تو کمی ہے کہ لوگ دکان کے دس پائسوں کے لئے جھوٹ بولتے ہیں ایک طرف نبی فرما رہا ہے لوگو جھوٹ مد بولو خیانت مد کرو ایک طرف دو چار روپائے ہیں مگر وہ روپائے کی خاطر جھوٹ بول لیتا ہے جھوٹ اس لئے بولتا ہے کہ اس محبت کے فہمانے میں خامی ہے اور کمی ہے گناہ اس لئے کر رہا ہے گناہ پر اس لئے یہ ٹٹا رہتا ہے کہ اس محبت میں کمی ہے اس محبت میں جتنی کی زیادتی ہوگی دوستوں یہ ہماری لئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے صحابہ اس پہمانے میں سب سے آگے آگے تھے تمام امت ان کے متبعہ ہے ان کو اس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے عظیم حصہ حاضر ہوا تھا حالا کہ وہ قصے جو آج ہم بیان کر رہے ہیں اس سے تو بڑے آسان ہیں بیان کر لیتے ہیں لیکن ان میں غور کرے کہ ان کو اللہ جلل جلال ہوں نے محبت اللہ اور رسول میں سے کتنا بڑا حصہ نصیب فرمایا تھا وہ غریب رہے تنگ دست رہے اور تکلیفیں اٹھائیں مگر اللہ ان سے راضی ہوا اور نبی راضی ہوا اس پر وہ مگن تھے اور یہ ان کے لئے جنت تھی یہ ان کے لئے جنت تھی یہ تمام تکلیفیں ان کے لئے خوشیاں تھی قبرانی کی روایت ہے سیرت حلبی میں مذکور ہے کہ ایک دن سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ مکرمہ کی بڑے اغنیاں میں شمار ہوتے تھے دولت مند تھے مگر اللہ اور رسول پر ساری دولت لٹا دی اور تنگ دست اور غریبانہ حالت میں اپنے معبو ہوئے اکبر سید کونہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شادان خوشال گریان پہتے ہیں روایت میں ہے کہ ایک کمبل پہنے ہوئے تھے وہی کمبل شلوار بھی ہے وہی کمبل کمیز بھی ہے وہی سب کچھ ہے اور وہ بھی چھوٹا کمبل تھا جو زیادہ زیادہ بڑی کھڑھ لیتا گھڑھ لیتے کچھ نیچے تھا اور وہ بھی ایک دو جگہ پھٹا ہوا تھا اتنے پیونڈ بھی نہیں مل رہے تھے کہ پیونڈ لگا دے اسے وہ خیال پہ بیٹے ہوئے تھے ان جگوں پھٹی ہوئی جگوں پر نگا آتی کہ کہیں کھل نہ جاؤں جگہ نظر نہ آیا اندر اس حالت میں تھے مگر نہ شکو ہے نہ شکایت ہے دولت اٹھا دی حالت یہ ہو گئی مگر دل کی دنیا کو دیکھئے اور اللہ اور رسول کیا اس کے قرب اور مقام اور مراتب کو دیکھئے روایت میں آئیت کہ فجا جیبریل من اللہ تعالی وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَابِ بَكَرُ وَقُلْ لَهُ هَلَمْ تَرَادِ فِي هَذِهِ الْحَالَ اللہ جل جلال کی طرف سے جیبریل آیا اور جیبریل تشریف لیا اور فرمایا اے نبیل اللہ جل جلال کی طرف سے سلام و صدیب کو پہنچا دیجئے کہ اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں عَلَابِ بَقَالَ